اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ الدیبین الطاہرین الماسومین ولانت اللہ علیہ آدائهم اجمعین من یوم عداوت الى یوم الدین اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دہاکم لما یحییكم صلاوت کریے قبول کے بارے اللہ علیہ السلام علیہ محمد وعالی محمد اس آیت کے زیل میں ہم نے کل آپ کی خدمت بھی ارز کیا تھا کہ بعد از محمد دو نظریہ چلے تھے ایک نظریہ چلا تھا کہ ہم نے اہلِ بیعت کو ماننا ہے اس کے ساتھ اصحابِ رسول کو ماننا ہے لیکن حکمران محمد و آلِ محمد ہوں گے اس کے ساتھ دوسرا نظریہ چلا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو حاکم بنایا ہے اس کے بعد اگر کوئی حقِ حاکمت یا حاکمیت رکھتا ہے تو وہ اصحابِ محمد ہے جنہوں نے اہلِ بیعتِ محمد کو اپنا حاکم تسلیم کیا وہ آج تک اپنے اسی عقیدے پر اور نظریہ پر کائن ہے وہ اس سے نہیں ہٹے لیکن جنہوں نے بعد از مصطفیٰ اصحاب کو سب سے عالی بھی سمجھا عادل بھی سمجھا ہدایت کا منارہ بھی سمجھا وہ نبی کی شہادت یا انتقال کے پچاس سال بعد اپنے نظریہ سے ہٹ گئے اور صحابہ کی موجودگی میں یزید جیسے بدبخت کی بیعت کرنی گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نظریہ پر قائم نہیں رہے اب اس کے ساتھ ایک دوسرا مردہ ہے جو ساتھ میں بیان کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جس انداز میں چودہ سو سال سے کربلا کو ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طریقے سے چودہ سو سال سے کربلا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ دونوں تحریکیں برابر کی چل رہی ہیں اور ان کو چلتے ہوئے تقریباً چودہ سو سال کو چھپی کربلا ظاہر کرنے والے بھی اور کربلا چھپانے والے یہ دو گروہ ازل سے ابت تک ابھی تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوگی یہ تا وقت معلوم اسی انداز میں چلتے رہیں گے سوال بھی کوئی نئے نہیں ہوتے دونوں طرف سے اور جواب بھی کوئی نئے نہیں ہوتے دونوں طرف سے چودہ سو سال سے ایک کی سوال ہو رہا ہے کہ ماتن کیوں کرتے ہو چودہ سو سال سے یہی سوال ہے کہ نیازیں کیوں پکاتے ہو چودہ سو سال سے یہی سوال ہے کہ سبیلیں کیوں لگاتے ہو چودہ سو سال سے کہ جواب بھی دیے جا رہے ہیں لیکن جنہیں نہیں ماننا وہ چودہ سو سال سے نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی جتت نہیں آ رہے ہیں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا آج کی گفتگو میں دوسری ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کربلا چھپانے کے لیے غیر ہی بولے کبھی کبھی محنت کر کے کربلا چھپانے کے لیے کربلا کے ماننے والوں کو بھی سوال کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ سر پہ امامہ ہو ابا کبا ہو تو وہ بندہ صحیح ہو جائے گا یا ہر بندہ ممبر پہ آنے والا صحیح ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بہت معروف جمعہ جو اس محرم الحرام میں شیعت کے لیے ٹرینڈ بن گیا تھا جس میں میرے جیسے لباس پہننے والے نادان خطیق بھی شامل ہوئے اور حالانکہ یہ جملہ چودہ سو سال سے ہے کہ بلایا بھی شیعوں نے مارا بھی شیعوں نے یہ جملہ چودہ سو سال سے ہے لیکن اس سال اس جملے میں تھوڑی شدت زیادہ آگئی اور یہ جملہ اتنا معروف ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں تو ہر ملنے والا بندہ محفل میں سے ہر اٹھ جانے والے کے لیے یعنی محفل میں آنے والا اور پھر محفل سے اٹھ کے جانے والا آنے والا جانے والے کے بارے میں کہے گا کہ یہ کوفی شیعہ ہے جانے والا آنے والے کو دیکھ کے اٹھ کے جاتے ہوئے کہے گا یہ جو آ رہا ہے یہ بھی کوفی شیعہ ہے یہ جملہ آپ کے ہاں بھی بولا جاتا ہے یا نہیں بولا جاتا ہے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں بولا جاتا تو میں چاند پر نہیں لیتا میں بھی ایزی پاکستان میں لیتا ہوں تو یہ جملہ بولا جاتا ہے ہر بندہ دوسرے بندے کو کوفی سمجھ رہا ہے اور پھر ساتھ میں کہتا کیا ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مولا کو بولایا تھا اور بعد میں مولا سے گھرداری کر دیا تھا آج میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو اس سنجیدہ پہلیوں کے اوپر گیا ہائے 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 میں سب سے پہلے آپ کے سامنے شیعت کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں علی مولا کے ہاتھ پر ہر بیعت کرنے والا بندہ علی کا شیعہ نہیں ہے یہ جملہ سمجھیے گا پھر آپ اپنے گریوانوں میں جھانکیے گا کہ ہم آیا کون سے شیعہ ہے اور یقینا یہ فیصلہ آج ہو جائے گا میں سے ہر بندہ جواب دے دے گا شیعت کی تعریف یہ ہے کہ جو بعد از محمد اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا جو بعد از محمد علی سے لے کر مہدی تک کو منسوس من اللہ امام سمجھتا ہو اور علی کو مصطفیٰ کا بلا فصل خلیفہ سمجھتا تو انہیں چاہے کہا جائے گا علی کا شیعہ اب آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ علی کو بلا فصل مصطفیٰ کا خلیفہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ ہوا کہ آپ کوفی نہیں ہیں دیکھیں میں آپ کو کتنا اچھا نجات دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کوفی نہیں کیونکہ ہم سارے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو غیر حاضر ہیں ہم سارے علی مولا کو مصطفیٰ کا کیا سمجھتے ہیں بلا فصل خلیفہ سمجھتے ہیں اس بلا فصل کو سمجھیے گا یہ بڑی نزاکت والی بات ہے اور میں کوشش کروں گا کہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا حالانکہ نبی کے دور میں حسن بھی نبی کے دور میں ہے حسین بھی نبی کے دور میں ہے لیکن حسن اور حسین بلا فصل نہیں ہیں یعنی نبی کے دور میں ہونے سے بندہ بلا فصل نہیں ہے دوسرا دیکھئے گا کہ مذہب شیعہ کے مطابق مجھے کسی اور سے بھی بات نہیں کرنی شیعہ سے بات کرنی مذہب شیعہ کے مطابق اکیس رمضان کو اہلی دنیا سے گئے تو حسن اس کے جہنشین بنے اب آپ حسن کو علی کا بلا فصل نہیں کہہ سکتے بلا فصل نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے ظاہراً آپ کہیں گے کہ علی کا بلا فصل جانشین کون ہے حسن مجھتہ ہے یہ آپ ظاہراً کہیں گے حقیقی معنی میں نہیں میں آج وہ حقیقی معنی سمجھانا چاہتا حسن اور علی کے درمیان میں امام بننے کے درمیان میں امام امام ہوتا ہے اعلان امامت کے درمیان میں علی کے دنیا سے جانے کے بعد حسن کی امامت کا آغاز ہوتا ہے حسن کے دنیا سے جانے کے پاتھ حسن کی امامت کا اعلان ہوتا ہے یعنی حسن اور علی کے درمیان موت ہے حسن اور علی کے درمیان موت ہے جب تک علی زندہ ہے ظاہراً حسن امامت کا اعلان نہیں کر سکتے آپ حسن کی امامت نہیں کر سکتے آپ حسن کی بیعت نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی بندے کو اکیس رمضان صبح دس بجے بھی بیعت کرنی ہے تو وہ آکے علی کی بیعت کرے رہاً چاہے علی زخمی ہی کیوں نہ ہو لیکن حسن کی بیعت کب ہوگی جب علی دفن ہو جائیں گے علی کی تدفین کے بعد حسن کی بیعت ہوگی ہے حسن کی تدفین کے بعد حسن کی بیعت ہوگی ہے یعنی ان کا آپس میں موت کا فاصلہ بیچ میں ہے ہم جو علی کو بلا فاصل کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ محمد نے اپنی زندگی میں علی کی بیعت لی ہے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں مرتضیٰ کی بیعت لی ہے یعنی مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے مولا بننے کے درمیان موت بھی فاصلہ نہیں ہے اللہم 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 صلی اللہ محمد محمد آپ کی مہبانی جو میرے جملوں تک پہنچ گئے اس کا مطلب ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے درمیان موت کا بھی فاصلہ نہیں ہے ایک مولا زندہ ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کر دوسرے مولا کی بیعت لے رہا ہے مصطفیٰ نے یہی کیا نا کہ علی کو ظاہر کیا خود کو چھپایا پھر ممبر پہ علی کو بٹھا کر تین دن تک علی کی بیعت لی ہے علی کی بیعت لی ہے اچھا بیعت کا ایک قانون اور بھی ہے میں آپ کی خدمتوں میں عرض کرتا جاؤں اللہ معاف کرے کبھی میری زندگی میں یہ وقت نہ اے مثال دے رہا ہوں میں آپ سب دوستوں کو اگر کہوں کہ آپ میری بیعت کریں اور آپ میری بیعت پر آمادہ بھی ہو جائیں جیسے برادرانی علی سنت کی ہاں بیعت کا رواج آج بھی ہے اب بیعت پر آمادہ ہو بھی جائیں تو آسان ترین بیعت کا قانون یہ ہے کہ میرے یہ بزرگوار میرے یہ بزرگوار میرا یہ بچہ میرا یہ عزیز میرا یہ عزیز یہ جو پانچ بندے بیٹھے ہیں یہ میرے ہاتھ کے نیچے آ کر ہاتھ رکھیں میں ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لوں گا بیعت اوپر سے لی جاتی ہے نیچے ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے بیعت لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے میں نے اس دن تشریعا جملہ کہا تھا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے جس نے بیعت لینی ہے اس کا ہاتھ ہوگا یہاں بیعت دینے والوں کا ہاتھ ہوگا یہاں ویسے بھی نبی کی ایک حدیث ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے ایسا ہے نا حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے کیونکہ نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے بکھاری کا مانتے کا کیا ہے آپ نے زمانے میں لوگوں کو بھیق مانگتے دیکھا ہے وہ ہاتھ یہاں رکھ کے بھیق مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہاتھ ان کا یہاں ہوتا ہے اب ایک جملہ مطارزہ آگئے آپ کو دیتا جاؤں نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والا ہاتھ کس کا ہے منگتے کا سوالی کا بکھاری کا اب آپ جو بھی لفظیں استعمال کریں عدب میں جائے تو سوالی تھوڑا سا عدب سے ہٹ جائے تو بکھاری گدہ گر منتا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے زہرہ کا لال بڑا کریم ہے زہرہ کا لال بڑا کریم ہے مجل سے صرف آفیصر لوگ کرواتے ہیں یا غریب بھی کرواتا ہے میرے صرف بولی گئے گا مجل سے صرف اکیسویں گریڈ کے انیسویں گریڈ کے آفیصر ہی کرواتے ہیں غریب بھی قاسد نائب قاسد بھی کروالیتا ہوگا قاسد نائب قاسد کی زمانے میں کیا واقعات ہے کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت ہے اس کی چوتھے سکیل کا یا تیسرے سکیل کا بندہ مجل سے وہ بھی کرواتا ہے اچھا سارے سینکڑوں اکڑ کے مالک کی مجلس کرواتے ہیں یا کوئی عام لوگ بھی کرواتے ہیں گدھا گاڑی جلانے والا بھی مجلس کرواتا ہے یا نہیں کرواتا ہے کرواتا ہے میرا ساتھ دیگی ہے یہ بات آپ کے خلاف نہیں ہے لیکن میرا ساتھ دیجی ہے گدھا گاڑی والا بھی مجلس کرواتا ہے کرواتا ہے رازے کے ساتھ تگاریاں اٹھانے والا بھی جس کی ساتھ سو روپے دیاری ہوگی شاید وہ بھی مجلس کا بات ہے مجھے خدا کی عزت کی قسم زہرہ کا لان اتنا کریم ہے کہ وہ جو گتھا گاڑی چلاتا ہے جس دن وہ مجلس کا بانی بنتا ہے میرے جیسے دو کروڑ کی گاڑی سے اُترتے ہیں ممبر پر ریٹھتے ہیں اور پھر مجلس پڑھ کے جب پھر جا کے دو کروڑ کی گاڑی میں ریٹھتے ہیں اس کے سامنے حسینوں نے منتہ بناتے کھڑا کرتا ہے اُترے سقی پڑھا دیکھا تو بات سمجھ لے آئیے تو جملہ زندوں میں آیا ہے سلامت رہے آپ ہم نہ ہوا زہرہ کا لال ہے نا کریم دو کروڑ کی گاڑی سے اُترنے والا منتہ بنا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے اتنے نہیں اتنے دے مجھے نہیں میرے ڈریور کو بھی دے زہرہ کا لال اتنا کریم ہے گدہ گاڑی والے کو سقی بنا کے کہتا ہے کہ تم نے میری مجلس کروائی ہے اگر بڑے بڑے تیرے دروازے پہ نہ جھپاؤں مجھے حسین لیہاں اللہم صلی اللہ محمد مکام سمجھنے آگیا کہ ازادار کا کیا مکام ہے آپ ازاداروں کو زہرہ کا لال کتنی عزت دے رہے کتنے رتبے پہ لے کے جا رہے نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے تو بیعت ایسے لی جاتی ہے اب یہ پانچ بندے جو مثال دینا چاہتے ہیں یہ پانچ بندے یوں اٹھے اور میرے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھے اگر ایک ایک سے میں لینا شروع کروں ایسے بیعت ٹائم لگے گا یا نہیں کم سے کم دو تین گھنٹے لگ جائیں گے اور یہ منٹ میں بھی بیعت ہو جائے گی اب کیسے ان پانچ بزرگواروں نے میرے ہاتھ کے نیچے رکھا ہاتھ اب کیا ہوا ہر ایک کے کندے پر پیچھے والے نے ہاتھ رکھ لیا وہ آخر تک ہر بندے کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا گیا اب جو جملے یہ پانچوں بول رہے ہیں ان کے کندوں پر ہاتھ رکھنے والے وہ بھی اب دو کندے ہو گئے تو دس ہاتھ آ جائیں گے یعنی دس بندے آ گئے پیچھے دس کندے ہو گئے تو اب بیس ہاتھ آ جائیں گے بیس کندے ہو گئے تو پیچھے چالیس ہاتھ آ جائیں گے چالیس کندے ہو گئے تو پیچھے اسی ہاتھ آ جائیں گے اب چاہے لاکھوں کا مجمع بھی ہونا تو دو منٹ میں بیعت ہو جائے گی یہ تین دن کیوں لگے دو منٹ والے کام میں تین دن کیوں لگے وہ اس لیے کہ کل کوئی مدینہ میں جا کے یہ نہ کہے کہ میں نے تو کندے پہ ہاتھ رکھا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے تو بیعت کی ہی نہیں تھی محمد نے کہا اس لیمائی بیعت نہیں ہوگی ایک ایک آئے گا اس کے لاکھوں گواہ ہوں گے شریعت میں دو یا چار گواہ لیکن علی کی جو غدیر میں بیعت دی گئی اور علی نے جو بیعت لی اس بیعت کے ایک ایک بندے کا گواہ لاکھوں ہیں لاکھوں گواہ ہیں سب نے یوں ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بھی اگر کل وقت کرتے مکرتا ہے تو اس کے پاس بھانہ نہیں ہونا چاہیے گواہ ہونے چاہیے بیعت کا اصول سمجھ میں آپ یہ سلوان پڑھئے گا مل کے با آوازے بولا سلی علی محمد اب جن لوگوں نے علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی انہیں زندگی میں دوبارہ بیعت کرنے کی ضرورت پیش آنی چاہیے یا نہیں پھر میرے ایک سوال ہے ضرورت پیش آنی چاہیے نہیں ضرورت تب پیش آئے گی جب بیعت توڑی جائے جب بیعت توڑی جائے علی مولا کے ہاتھ پہ سب نے کیا کی بیعت ان میں سلیمان بھی تھے باقی لوگ بھی تھے جس دن علی پھر خلیفہ بنے چوتھے درجے پر کب خلیفہ بنے چوتھے درجے پر جس جس نے بیعت توڑی تھی اس اس نے مسجد نبوین علی کے ہاتھ پہ بیعت کی لیکن جو غدیر والی بیعت پر پکے تھے انہوں نے بیعت نہیں کی ہے اس کا مطلب ہے بعد از نبی پچیس سال گزرے تو علی کے ہاتھ پہ بیعت والے دو لوگ ہو گئے ایک ہو گئے علی کو بلا فصل سمجھنے والے ایک ہو گئے علی کو چوتھے درجے پر سمجھنے والے اب جو چوتھے درجے پر سمجھنے والے تھے ان میں اور بلا فصل سمجھنے والوں میں فرق ہے جنہوں نے علی کی بیعت بلا فصل سمجھنے والے تھے وہ چودہ سو سال سے لے کر آج تک تیرے سامنے پارچنار موجود ہے چودہ سو سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر اسے ظہور ایمان تک وہ سولی چڑھ گئے ہیں پر انہوں نے علی کو نہیں چھوڑا ہے اور جنہوں نے چوتھے درجے پر مانا تھا وہ کل بھی چھوڑ گئے تھے آج میں اب آپ کسے کہیں گے کہ کس نے غرداری کی میں لفظ بدل دیتا ہوں جنہوں نے علی کو رضی اللہ مانا انہوں نے علی کو کہیں نہ کہیں اکیلا چھوڑا ہے جنہوں نے علیہ السلام مانا ہے وہ سولی چڑھ گئے ہیں علی نہیں چھوڑا ہے اب آپ جتنے یہاں بیٹھے ہو رضی اللہ ماننے والے ہو یا علیہ السلام اس کا مطلب ہے کہ وہ کوفی میں اور آپ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ کوفی میں اور آپ نہیں ہے ہاں یہ علیہ دا بات ہے کہ کسی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں کسی وجہ سے میں آپ سے ناراض ہوں ہماری آپس کی ناراض گیاں ہمیں کوفی نہیں بناتی میں تیرا غدار ہو سکتا ہوں تو میرا غدار ہو سکتا ہے لیکن تو بھی علی کا مفادار ہے میں بھی علی کا مفادار ہوں تو پھر لوگوں کو بتایا کر کہ علی کا تو سچا شیعہ ہے میرے لیے کوفی ہے تو پھر تجھے آسانی ہو جائے گی تو پھر آگے اپنے لیے بھی کہہ سکتا ہے میں بھی علی کا سچا شیعہ ہوں اس کے لیے کوفی ہوں لیکن مسئلہ کہ جھگڑا اپنا اٹھا کے کس پہ ڈال دیا امام پر کہ یہ مخلص عزادار نہیں جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے حسین ابن علی کو مصطفیٰ کا تیسرا تاجدار نہیں سمجھا تھا چھٹا سمجھ کے چیزی کیا سمجھ کے چیزی چھٹا سمجھ کے انہوں نے حسین ابن علی کو خط لکھے انہوں نے خط لکھے خطوں کے مفہوم پڑھئے گا مضمون پڑھئے گا ان میں یہ لکھا ہوا تھا ہم پہ یزید مسلط ہوا ہے ہم چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی بیعت کریں جو حسین کو یزید کے مقابلے میں بنا رہے ہیں وہ کل یزید کے در کی وجہ سے حسین کو چھوڑ جائیں گے آہ ہم شیعوں سے پوچھ ہم حسین کا مقابلہ عرب کے بدووں سے نہیں کرتے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں سے کرتے ہیں آئے گئی آئے گئی آئے گئی وہ جنہوں نے مسلم آئیے آپ کو ایک بندہ دکھاتا ہوں جنگ جمل ختم ہوئی جنگ جمل بندہ ایسے ہے جس نے ساری زندگی علی کو باپ کہہ کے بلایا جب بھی مولا کے سامنے آتا کہ کہتا السلام علیکہ یا آبا آقا وہ بابا میرا سلام ہو وہ بابا میرا سلام ہو حسن اور حسین کہتے تھے السلام علیکہ یا مولا یا حسن اور حسین بابا نہیں کہتے تھے وہ کیا کہتے تھے مولا یا سرکار ابو الفضل بھی علی کو بلاتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا مولا یا کہ اے میرے مولا اور یہ جو بچہ ہے یہ بلاتا تھا السلام علیکہ یا آبا تاہو میرا بابا جو علی کو بابا بلائے ناز تو ہے نا اس کو ناز ہے یا نہیں اس بچے کا نام ہے محمد بن عبی بکر جس کے بارے میں علی مولا نے بھی فرمایا ہے کہ بیٹا میرا ہے پر آیا اس کے سلب سے ہے بیٹا میرا ہے پر آیا اس کے سلب سے ہے محمد بن عبی بکر سرکار کو کیا بلاتے تھے سرکار محمد کیا بلاتے تھے بابا یعنی محبت کا انتہا ہے نہ محبت کی جنگ جمل ختم ہوئی جنگ جمل علی مولا نے بلایا تھا انہیں ایک کام کے لئے کہ یہ آئیں وہ کام آپ سب کو پتا ہوگا انہیں بلایا تھا مالک اشتر ساتھ بیٹھے ہوئے علی بیٹھے ہوئے حسنین کریمہ نے بیٹھے ہوئے علی کا خیمہ بھرا ہوا ہے سرکار محمد بن عبی بکر داخل ہوئے علی ان سے کچھہی کر رہے ہیں وہ قریب آکے کہتے ہیں السلام علیک یا مولا مولا میرا سلام علی نے بھی آنکھیں اٹھائیں سب نے دیکھا کہ لہجہ تو محمد کا ہے آج سلام کرنے کا انداز بدلا ہوا ہے سرکار نے دیکھا محمد یہ سلام تُو نے کی ہے کہ جی مولا میں نے کی ہے جی مولا میں نے کی ہے سرکار نے کہا آج انداز تخطو بدلا ہوا ہے آج بابا نہیں کہہ رہے مولا کہہ رہے ہیں تو سرکار دیکھ کے کہتے ہیں مولا کو مولا ہی کہا جائے گا ہاتھ بڑھائیے میں محمد ابن عبی بکر بیعت کروں علی مسکر آئے مسکر آکے کہتے ہیں مدینے میں جو بیعت کی تھی مدینے میں تُو نے میری بیعت کی تھی جب ابھی مدینے سے کوفے نکلے نہیں تھے تُو نے وہاں میری بیعت کی تھی توڑی کب ہے جو تجھے دوبارہ بیعت کی ضرورت ہے کہتے ہیں توڑی بھی نہیں سرکار فرماتے ہیں پھر دوبارہ چیو کرنا چاہ رہے ہیں کدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں وہاں کی تھی چوتھا سمجھ گئے آج کروں گا پہلا سمجھ گئے یعنی وہاں آپ کو کسی اور کا جانشین سمجھ گئی تھی اب آپ کو کروں گا محمد کا جانشین بلا فصل سمجھ کے تو پتہ چلوے ہیں نا کہ علی کی بیعت کرنے والے دو انداز کے لوگ ہیں ایک ہے چوتھے درجے پہ ماننے والے ایک ہے بلا فصل پہ ماننے والے وہ جنہوں نے کوفے سے حسین کو خطر کے تھے انہوں نے حسین ابن علی کو یزید کے مقابلے میں مانا تھا وہ زبداری کر گئے ہیں جنہوں نے حسین کو محمد کی دستار کا وارش مانا تھا انہیں چھپ کے بھی آنا پڑا ہے وہ کربلا پہنچے ہیں اور حبیب کرے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے علی کو علی کی اولاد کو محمد کا وارش مانا ہے انہوں نے خاندان اہل بیعت کے ساتھ غداری نہیں کی ہے اور آج کا زادار بھی آل محمد کو بلا فصل مانتا ہے ہم علی کو کیا مانتے ہیں اس کے بعد وارش مانتے ہیں تو حسن کو اس کے بعد وارش مانتے ہیں تو حسین ابن علی کو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تعلق کوفے والوں سے اچھا کوفے والے تو آپ نے بدنام کری دیئے مدینہ والے کون سے سچے ہیں مکہ والے کون سے سچے ہیں ذرا ان کو بھی تو ایک نظر دیکھیں نا کہ مدینہ والوں نے آل محمد کا کتنا ساتھیا ہے مکہ والوں نے کتنا آل محمد کا ساتھیا ہے آج بھی جا کے کربالا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ رہے مدینہ کے چند لوگ ملیں گے مکہ کے بھی چند لوگ ملیں گے سب سے زیادہ شہید ہونے والوں کی تعلاد بھی کوفے والوں کی ہیں اور اگر کوفہ اتنا ہی غدار ہونا تو بندہ اپنا ہیڈ کوارٹر غداروں کے مرکز میں نہیں بناتا وفاداروں کے مرکز میں بناتا ہے تو جب نرچس کا گال آئے گا پوری دنیا پہ حکومت کرے گا تو اپنا دار الحکومت کوفر میں بنائے گا مسجد سہلا میرے مولا کا گھر رہے مسجد کوفہ میرے مولا کا دفتہ رہے اس کا مطلب ہے غداروں کے بیچ آکے بنائے گا بندہ امن کی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے نا تو مولا کہاں کے بیٹھیں گے غداروں کے بیچ ظہور کہاں کریں گے بولیں سب بچوں کو پتا ہے کعبے میں کعبہ کہاں ہیں مکہ میں اچھا جہاں ظہور کرنا ہے وہیں کیوں نہیں حکومت بنا لیتا کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے کعبہ ویسے بھی مرکز ہے مسلمانوں کا تو مرکز میں بیٹھ لیا ہے نا مرکز بنا کر تو آگے سے جملہ دے گا کہ مرکز میں مرکز بنا کر اس لیے نہیں بیٹھ رہا ہوں کہ جب میرے جدر محمد نے کعبے کو مرکز نہیں بنایا اگر مکہ والے اتنے اچھے ہوتے تو میرا نانا ہجرت کیوں کرتا اس کا مطلب ہے کہ مکہ والوں میں کوئی خامی ہے نا تب ہی تو محمد نے وہاں سے ہجرت کی ہے تو پھر میرے مولان مدینہ جو آ رہے ہو تو مدینہ کو مرکز بنا لے مدینہ تو رسول ہے اسے مرکز بنا لے تو دیکھ کے کہے گا اگر مدینہ کے اتنے اچھے لوگ ہوتے تو میرا دادا علی یہاں سے ہجرت کیوں کرتا اس کا مطلب ہے کوفے والوں نے حسین کو پناہ دیئے کوفے والوں نے حسین کو پناہ دیئے اس کا مطلب ہے کوفے والوں نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے اس کا مطلب ہے نرجس کے لال کو کوفے والوں پر بھروسہ ہے مسئلہ یہی ہے بنی امیہ نے جملہ ڈال دیا صوفیت نے اس جملے کو اٹھا لیا اور اٹھا کے پوری دنیا میں پھینک دیا کہ کوفی والا یوفی کہ کوفے والا وفادار نہیں ہے یہ جملہ بنایا بنی امیہ نے اٹھا کے پھیلایا صوفیت نے اور پوری دنیا میں پھیلایا سب سے زیادہ جملے کو پھیلانے والا ابو سبیان سوری ہے اس نے اس جملے کو پھیلایا اور اسی نے پھیلا کے دنیا میں پہنچا دیا کہ یہ غدار ہیں وفادار نہیں ہے صادق آل محمد نے اپنے دور میں پوخے کے شہر میں مدرسہ بنا کر رتایا تھا کہ ہاں جو تم انہیں غدار کہتے ہو نا صحیح کہتے ہو یہ بنی امیہ کے غدار ہیں آل محمد کے وفادار ہیں حسین ابن علی کی سب سے زیادہ تحریکیں اٹھی ہی کوفہ سے کہاں سے اٹھی توابین کی تاریخ اٹھی تو کوفہ سے اٹھی انہوں نے بھی مارا تو بنی امیہ کے لوگوں کو تحریک توابین بھی کوفہ سے اٹھی ہے اور تحریک مختار بھی اٹھی ہے تو کوفہ سے اٹھی ہے بعد از کربلا تین سو جنگیں ہوئی ہیں آپ کو صرف اتنا بتا دیا گیا کربلا میں بہتر آئے تھے یا ایک سو پینٹالیس آئے تھے یا ایک سو تیرہ آئے تھے باقی شیعہ کہاں چلے گئے تھے نہ ہر دور کے شیعہ تک جب پیغام پہنچے فیس بک نہیں ہے وٹس ایپ نہیں ہے جب تک پیغام پہنچے کہ مولا نے قیام کیا ہے جب لوگوں تب یہ پیغام پہنچے لوگوں نے قیام کرنا شروع کیا ہے اور کئی جگہوں پہ مولا نے کچھ لوگوں کو قیام سے منع بھی کیا ہے ہم تو فوری طور پر اٹھتے اور کتانے دے دیتے ہیں کہ نہ بھئی تم نے یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا اور فلا نہیں کرنا کربلا سمجھیں کربلا اپنی مرضی پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے کربلا وقت کے امام کی مرضی پہ چلنے کا نام ہے جہاں اپنے دل کی چلائی جائے اسے کربلا نہیں کہتے ہیں کربلا اسے کہتے ہیں جہاں امام کی مرضی چلے آج سے نیتیں بدلیے گا اگر آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں مجلس کرواؤں تو نہیں کرواؤں میرا دل کرتا ہے کہ ازاداری کرواؤں تو پھر نہیں کرواؤں اگر نیت بدلنا تو پھر نیت بدل حکم امام ہے کہ مجلس کرواؤں آج تک جتنی ہم نے مجلسے کروائی ہیں کس نیت سے کروائی ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا ہم دوستوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہم نے مجلس کرواؤں یہ ہم نے کروائی ہے نیت بدل اللہ کا شکر ہے زہرہ کے لال نے مجلس کروانے کا ارادہ کیا اس نے ہم جیسے نوکروں کا انتخاب کردے ہمیں بانی بنا دیا ہے دھکے سے مجلس کا مالک نہ بانا ہے یہ تیری اور میری ملکیت نہیں ہے یہاں دل کی مرضیاں نہیں چلتی ہیں یہاں حکم امام چلتا ہے اور اگر میں اور آپ اس ناز پر آ جائیں کہ ہم نہیں کرائیں گے تو کوئی کرا نہیں سکے گا میں نے ایسے چملے کہنے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ پھر وہ سننے کے لیے بھی ترس جاتے ہیں مجلس پھر بھی جانی ہوتی ہے کہ معصوم کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے میں تجھ سے بہتر پیدا کر سکتا مجلس وہ گدھا گاڑی والا کرواتا ہے رازے کے ساتھ مزدوری کرنے والا کرواتا ہے نہیں اس کا انتخاب کی ہے زہرہ کے لال نے اس بچارے سے جا کر اگر پوچھنا تو وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں میں ایسے کئی بانیوں کو جانتا ہوں جو مجلس سے پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جس دنوں کے ہاں مجلس بڑھنے جاؤ اس دن وہ ایسے پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں اور ایسے نیاز بانٹ رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے جیسے لینڈارڈ ہوں تو پوچھا جائیں کہاں سے کہاں رات تک کچھ نہیں تھا پتہ نہیں سوہو کہاں سے آ گئے یہ شکر ادا کیا کر کے اس نے انتخاب ہمارا کیا مجلس سننے کا بھی ایسے ہی ہے جو بندہ قربطن اللہ کی نیت سے آتا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے آیا کہے تو نیت کر کے آیا کہے کہ جا رہا ہوں قربطن اللہ ہمارے ہاں تو اب بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ اشتہار میں ایک بانی سے میں نے پوچھا یہ اتنے بڑے بڑے نام کیوں لکھے ہیں تو اس میں میرا نام بھی تھا فوٹو بھی تھے کہا کہ اگر نام اور فوٹو نہ دیں لوگ آتے نہیں ہیں میں نے اسے ہاتھ جوڑ کے کہا میں نے کہا کم از کم ازاداروں کی نیت میں شک کرنا چھوڑ اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا یہ جو ہزاروں ازادار مجلس سننے آتے ہیں یہ خطیب کے لیے نہیں آتے زہرہ کے لال کے لیے آتے ہیں اور جو جاتا ہے خطیب کی نیت سے کہ جاؤں گا اور عمران قازمی سنوں گا قیامت کے دن عجر بھی عمران قازمی سے لے گا زہرہ سے نہیں ملے گا اس لیے اپنی نیتیں بدلیں کہ میرا دل چاہتا ہے فلان خطیب کو سنوں تیرا دل چاہتا ہے نا تو پھر دل والا پڑھا اس لیے خطیبوں کے نخرے بھی بڑھ گئیں وہ اب تجھ سے مجلس کے پیسے نہیں لے رہا تیرے شوق کے پیسے لے رہا کیونکہ تجھے جو شوق ہے کہ اتنا بڑا خطیب پڑے گا تو مجلس ہوگی ویسے ہوگی ہی نہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ اگر شوق ہے تو پھر مجھے خرید پھر تو اس کی قیمت لگائے گا پچاس ہزار ساٹھ ہزار لاکھ پھر کل شکوہ نہ کر جی وہ مجلس مولا حسین پہ آتے ہی نہیں ہیں جی شوق تو نے کیا ہے قصور تیرا ہے تو اپنا شوق ختم کرنا تو پھر تیرے والا مجلس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی نہیں ہوگی مجلس ہو جائے گی نا اب میں بھی پتا چل گیا ہے اس کا مجھ پر شوق ہے جو مانگوں گا یہ دے گا تو پھر شوق والوں کو پڑھا تو شوق کا وہ ہماری زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں آپ کی ہاں پتہ نہیں کہتے ہو یا نہ کہتے ہو شوق در کوئی مل نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا نا آپ کی ہاں بھی یہی کہتے ہیں تو پھر تیرا شوق ہے اس کا مطلب ہے کہ تو شوق کرا رہا ہے نا پورا مجلس نہیں کرا رہا ہے عجر ملے گا مجلس کا گھر سے یہ نیت کر کے نہ نکلا کر فلان خطیب کو سننے جا رہا ہے نہیں تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا جا خطیب سے عجر لے گا گھر سے نیت کر کے نکلا کر کے مولا تیری مجلس میں جا رہا ہوں جو بھی پڑھے سننے جا رہا ہے اور جا رہا ہوں قربتن الاللہ اور پڑھنے والے پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی یہی نیت کر کے نکلے کہ پڑھنے جا رہا ہوں قربتن الاللہ خرچہ مل گیا تو زہرہ کے لال کی مہربانی ہے اچھا بانی جو بڑے خطیب پڑھاتے ہیں اس کو شوق ہے ایک اس کو شوق ہے دوسرا اس کے یہ کہ واہ واہ بڑی ہوگی کہ میں نے بہت بڑا خطیب پڑھا لیا تو میری چاہ ہو جائے گی واہ واہ ہو جائے گی میں اسے کہہ رہا ہوں اس عارضی واہ واہ ایک گھنٹے کی واہ واہ دو دنوں کی واہ واہ سے اپنی جان چھڑا اصل واہ واہ محشر کے میدان میں ہوگی جب زہرہ کا لال کہہ گا پرش تو اسے لے کرو واہ واہ کیا مجلس کرائی ہے حسین کی واہ والے کربلا اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کربلا نام ہے امام کی مرضی کا کربلا نام ہے امام کی اطاعت کا کربلا دل کی ماننے کا نام نہیں ہے تو اور میں اونگیاں اٹھا دیتے ہیں فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا فلان نے یہ کیا میں تجھے آسانی سے بتا رہا ہوں پھر میں نے ایک سوال ہے مجھے جواب دیجئے گا شہر میں بندہ مارا جائے اس کے گواہ مل جاتے ہیں یا کچھے میں مارا جائے تو اس کے گواہ مل جاتے ہیں شہر والے کے گواہ مل جاتے ہیں کچھے والے کے مشکل ہو جاتے ہیں پھر کچھے میں قتل بھی اس نیت سے کیا جائے کہ اس کو چھپانا ہے پھر اس کے گواہ اور مشکل ہو جائیں گے اور جہاں ہزاروں مل کر جھوٹ بولنے پر ہو جائیں وہاں اور مشکل ہو جائے گا یہ تجھے اور مجھے اور میرے بچوں کو کس نے بتایا ہے کہ تیر کس نے مارا تھا تو نیزہ کس نے مارا تھا یعنی کوئی نہ کوئی انتظام تو زہرہ کے لال نے کیا ہے نا یا نہیں کیا میرے اس چھوٹے بچے سے بھی جا کے پوچھو نا چھوٹے بچوں سے بھی کہ مولا حسین کے گلے پر ضرب میں کتنی لگی ہیں تو یہ بتائیں گے تیرہ بتائیں گے یا نہیں بولیں بتائیں گے ان کو کس نے بتائے ممبر نے ممبر والے کو کس نے بتائے کسی کتاب نے کتاب والے نے کہاں سے لکھا کسی رابی سے وہ چودہ سو سال پرانے رابی سے اس رابی کی اندر کیسے جرت ہوئی ہے یزید کے خلاف بولنے کی اس کے خلاف کیسے جرت ہوئی ہے کہ وہ اس کے خلاف بول سکے تو اس نے ایک ایک قاتل کا نام بتایا تیر فلانے مارا تھا نیزہ فلانے مارا تھا خنجر فلانے چلایا تھا گھوڑے فلانے دوڑائے تھے نال فلانے لگائے تھے تا حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ کربلا میں جو تیر آئے وہ بنے کہاں کے کربلا میں جو گھوڑے آئے ان کی نسلیں کون سی تھی ان گھوڑوں کے نیچے جو لاشوں کو پامال کرتے وقت نال لگائے گئے وہ نال کہاں سے لگائے گا یہ اتنی باریک باریک باتیں بتائی کس نے مولا سجاد نے سرکار باکر نے یا مخدرات عصمت بیویوں نے ان بیویوں کی تو کئی ایسے واقعات ملیں گے وہ تو عالم پردے میں تھی باہر کب نکلے اس کا مطلب ہے زہرہ کے لال نے کوئی انتظام کیا تھا زہرہ کے لال نے کوئی انتظام کیا تھا وہ انتظام پڑھیں وہ انتظام سمجھیں روایت ہے آئیے آج آپ کو ایک روایت سنا دیں قریب ترین ایک قبیلہ اس قبیلے کا ایک جملہ اور بھی سنو شبعی آشور میرے آقا حسین اس قبیلے میں گئے ہیں شبعی آشور دو روایتیں آج سناوں گا دو چار منٹ فلتی ہو جائیں دعا شبعی آشور میرے مولا اس قبیلے میں گئے ہیں قبیلے کے سارے ساتھ کچھ کا چہری کیا کرنے کے بعد سردار کو کہا یہ جو کالے رنگ کا گھوڑا ہے کہ جی یہ کتنے کالے وہ کہتا ہے مولا آپ خرید رہے ہیں تو آپ کے لئے حدیعہ توفہ ہے سرکار نے کہا مجھے توفہ نہیں چلی تیمت دوبا اس نے کہا مولا اتنے دینار کھائی سرکار نے اپنے جب میں سے وہ دینار نکال لے نکال کر اسے لیے یہ رکھ لے کل میرا ایک مہمان آئے گا اس کو یہ گھوڑا دے دیں گا کب آئے گا کل کل ہے کونسا دن دس مہرہ مولا کس ٹیم آئے گا کیونکہ کل تو آپ نے بتایا بڑا غزب کا دن مولا نے کہا اس وقت آئے گا جب صدا اکھیے گی قد کوتے لال حسین حسین مارے گئے اب یہ اگلہ جملہ مفہوماً بیان کر رہا ہوں مولا نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں کیونکہ خوبصورت جملہ ہے اس لیے مفہوماً بیان کر رہا ہوں مولا کب آئے گا کہ وہ میرا مہمان تب آئے گا جب یہ صدا گونج کے ختم ہو چکی ہوگی کہ لوٹو تبرکاتِ علیہ و بطور قیدی بنا کے لے چلو آلِ رسول اس وقت تک ہر چیز ختم ہو چکی ہے اس جملے سے پتا چلا کہ شامِ غریبہ ہو چکی ہوگی اس جملے سے یہی پتا چلا ہے نا کیا ہو چکی ہوگی شامِ غریبہ کا مطلب ہے لاشِ پامال ہو چکی ہوگی شامِ غریبہ کا مطلب ہے بی بیاں سر اوریان ہو چکی ہوگی شامِ غریبہ کا مطلب ہے خیمِ جنجو میں ہوں گے شامِ غریبہ کا مطلب ہے سکینہ تماشے کھا چکی ہوگی مولا یہ گھوڑا آپ کی امان ہے جو آئے گا اس کو دے دیں ٹھیک زہرہ کا لال واپس آنے لگا میرے آقا پلٹے پلٹ کے کہتے ہیں سردارِ قبیلہ سے وہ آنے والا تلوار مانگے گا اسے تلوار نہیں دے گا اسے کہنا کہ تیرا لڑنے کا میدان کربلا نہیں تیرا لڑنے کا میدان بازار ہے تیرا لڑنے کا میدان دربار ہے تیرا لڑنے کا میدان کچھے لیاں ہیں تیرے لڑنے کا میدان گلیاں ہیں تھڑے ہیں تُو نے وہاں پیٹھ کے بتانے زہرہ کا دار مارا کیسے صبح میرے مولا نے آزانِ فجر کے بعد میرے مولا نے خطبہ دیا تھا فوجِ اشکیہ کے سامنے اس میں میرے مولا نے خط نکال کے پھینکے تھے جو انہوں نے لکھے تھے تو وہاں میرے آقا نے ایک مرتبہ استغاثہ دیا تھا کہ ہے کوئی جو تم میں سے جو آج بھی پلٹ آئے اور میری مدد کو آ جائے اس استغاثے نے سفر کیا ہوا میں ایک عیسائی بسرہ اور کوفہ کے درمیان بستی عیسائیوں کی کربلا سے تقریباً دو سو میل کے فاصلے پر ہوگی ہے اس سے کم ہوگی بستی ہے اس کا نکاح ہو رہا تھا نام اس بندے کا عبداللہ اس کا نکاح ہو رہا تھا یہ آواز اس نے سنی اپنے پادری کو کہتا ہے نکاح پڑھنا ہے تو جلدی پڑھ مجھے کوئی کام آگیا ہے میں یہاں رکھ نہیں سکتا اس نے کہا کیا کام آگیا ہے کہ تُو نے دیکھا نہیں کہ ابھی ایک لمحہ پہلے بھوڑوں کی ہنیناٹ بھی ختم ہو گئے شادی والے شادیانیں بھی کچھ دیر کے لیے رکھ گئے تھے تیری زمان بھی گونگ ہو گئی تھی کہاں کہ تُو نے کچھ سنا تھا کہ مجھے ایسے لگا تھا جیسے کوئی غریب کہہ رہا ہے تو جو مجھے مدد کرتا ہے وہ عبداللہ کہتا ہے کہ بس مجھے اس غریب کی مدد پر جانتا ہے کہ تُو جانتا ہے کون ہے تو میں جانتا نہیں ہوں لیکن مجھے جانتا ہے نکاح کی رسم بڑی جلدی ختم کی یہ اٹھا اس کے تین سالیں ان کے پاس گئے انہیں جا کے کہتا ہے مجھے ملاقات کرواؤں میری بیگم سے میں اس سے کچھ حق بکشوانا چاہتا ہوں دلہن کے پاس گیا دلہن کو جا کے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اس آواز کے پیچھے میں پوچھتا جاؤں گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے اور میں جا رہا ہوں اس کی نسرت کرنے مارا جاؤں تو عدد کے بعد پجھے شادی کا حق آسے زندہ واپس آیا تو پھر دیکھیں گے اس نے کہا جا کیوں رہا ہے کہ میں حقیقت دیکھنے جا کہ حقیقت کیا ہے اس نے کہا حقیقت تو ہمارا مذہب ہے اپنی دلہن کو دیکھ کے کہتا ہے نہیں حقیقت کچھ اور ہے کون سی حقیقت ہو سکتی ہے کہ رات کو میں نے ایک حقیقت دیکھی تھی یہ کبھی بھی آئی تھی جس کا حد یا حد عجرہ کونے لگا عجرہ کونے لگا میں شاید دوسری روایت نہ پڑ سکتا جس انداز میں آپ کا گریہ ہے اسی میں مجھے یاد کر لیجئے گا دعا میں میں آپ کے لیے دعا کر دوں اس کی زوجہ تڑپی تڑپ کے کہتی ہے عبداللہ یہ حقیقت تو میں نے بھی دیکھی تو میں نے اس سے پوچھا تھا نام بتا اس نے کہا تو مجھے نام سے نہیں جانتی کل عبداللہ آئے تو اسے روکنا نہیں تو میں نے اگر تجھے نام سے نہیں جانتی تو پھر کیسے جانتی ہو اور ایسے انجار کے کہنے پھر بھیج بھی کیسے دوں کہ تو پھر ایسا کرنا اپنے پادری سے جا کے پوچھنا کوئی مبہنے میں بیوی آئی کتو جا آپ جانتے ہیں گرمی کی شدت تھی اس نے وہ دول ہو والا لباس اتا رہا ہے اس نے عرب عام سادہ لباس پہنا اس نے گھوڑا دھوڑا ہے کچھ منزل کے بعد اس کا گھوڑا بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے اس نے اس بستی میں پیسے دے کر دوسرا گھوڑا خریدا دوسرا گھوڑا اس نے دوڑا ہے جہاں تک مولا حسین گئے تھے اس بستی تک اس کے تین گھوڑے مرے جب اس بستی میں پہنچا ہے تو اس بستی کی عورتیں مل کے ماتان کر رہے ہیں مرد اپنے سروں میں مٹی ڈال رہے ہیں یہ بچارہ پریشان ہو گیا کہ اب ان سے اگر میں گھوڑا خریدوں بھی تو کیسے خریدوں ان کے گھر تو غلقیت ہو گئے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا ادھر عورتیں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں ادھر مرد بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اس نے سامنے جا کر دیکھا تو جنازہ کوئی نہیں وہ ایک مرد کو اٹھا کے کہتا ہے تمہارا کون مر گیا ہے مرد کہتا ہے ہمارا نہیں مرا رسول کا بیٹا مارا کہ جنازہ تو کوئی نہیں کہ جنازہ کربلا ہے کہتا ہے اچھا کربلا میں ہے کہاں کہ بریک مربانی کر مجھے گھوڑا دے پیسے لے اس نے کہا وہ گھوڑا بندہ ہوئے نام بتا کہا عبداللہ کہ وہ گھوڑا بندہ ہوئے وہ گھوڑا دے لے کہ ہوا کیا ہے کہ وہ رسول کا بیٹا ہوں کربلا میں قتل ہو گئے لوٹو تبرکات کی صدائیں گون جھٹی اس کی بہنیں لوٹی جا چکی کربلا اجڑ گئی ہے اس کے اندر سے عرب بنی حمیت جاگی غیرت جاگی اس سردار کو کہتا ہے مربانی کر مجھے تلوار بھی دے جب اس نے کہا نا تلوار بھی دے گھوڑے کی قیمت بھی بتا تلوار بھی دے میں دیکھو تو صحیح مباہنے والے زہرہ کے بیٹے بمارا کس نے اتنی جرت کس کی ہوئی ہے وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تلوار بھی مل نہیں سکتی گھوڑے کی قیمت میں لوں گا نہیں یہ لے جا وہ روے اے رو کے کہتا ہے گھوڑے کی قیمت کیوں نہیں لے گا کہ رات زہرہ کا لال قیمت دے کر گیا کہ میرا مہمان آ رہا ہے اسے دے دینا اور اسے تلوار نہیں دینا لڑنا نہیں اس نے کہا لڑنا نہیں تو پھر کرنا جائے مجھے مولا نے کہا تھا وہ آ رہا ہے حقیقت کی تلاش میں اسے کہنا کربلا پہنچے حقیقت دیکھے پھر واپس جائے جا کے دنیا کو حقیقت بتائے کہ ہوا کیا تھا اب یہ گھوڑے پہ سواروں کے جو پہنچا ہے نا تو عبداللہ کہتا ہے میں مر گیا ہوتا میں اس جگہ پر گیا جاتا جہاں پتول کی ویٹیاں ننگے سر رہتے ہیں اج رکھو گئے اج رکھو گئے مشکل روایت کے قریب آ گئے یہ کہتا ہے میں گھوڑے سے اتر پڑا میں گھوڑے سے اتر پڑا تو وہ جو بی بیاں تھی وہ اجڑی ہوئی تھی کسی کے رکسار زخنی تھے کسی کے کان زخنی تھے کسی کی پیٹ زخنی تھی کسی کا سر زخنی تھا ہر کوئی خون آلوح تھا کہتا ہے میں نے سوچنا شروع کیا کل بہت ہی اجڑے ہوئے لوگ ہیں زہرہ کا لعب تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ تو بڑی شان والا ہے کہتا ہے میں ایک سپاہی کے قریب گیا میں نے اسے جا کے کہا میں حسین کا مہمان ہوں بتا تو سا یہ حسین ہے کہاں زہرہ کا لعب ہے کہاں کہا اس نے ایک اشارہ کیا یہ جو بغیر سر کے لاش ہے یہ حسین کہ میں وہاں گیا میں نے سلام کیا کہ کٹی کردن سے سلام کا جواب آیا میں نے وہ جواب سنا مجھے اس نے کہا کہ وہ جو خون رو رہا ہے اس کے پاس جادر وقت کا امام ہے کہ جب میں اس حسین کے پاس آئے نا جو ٹیلے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے تو میں نے اسے آنکھے کہا ہے کہ مولا میں آیا تھا حقیقت کی شنافت کر لیں تو امام نے آگے سے پوچھا حقیقت رہ دی دی کہ تھی انہیں حقیقت دیکھی ہے رو کے کہتے ہیں حقیقت جیسی میں نے دیکھی ہے ایسے کس نے دیکھی ہوگی مجھے کلمہ پڑھا اور پھر اجازت دے میں جا کے ان سے بدلہ تو لوں جب اس نے کہا نا کلمہ پڑھا مجھے اجازت دے کہ کلمہ پڑھایا اس نے کہ اگر لینڈا ہوتا میرا بابا تیرے لیے تلوار خرید کرتا ہے اب جا جا کے دنیا کو بتانا کہ زہرہ کا لال کیسے مارا گیا ہے کہتے ہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی میں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ اے میرا مولا یہ بی بیاں کاؤں ہیں کہ یہ حسین کی کنیزیں ہیں کہ میرا اتنا لفظ کہنا تھا نا وہ کہتی اٹھا بھی ہے بیٹھا بھی ہے مجھے روکے کہتے ہیں ہاتھ نیچے کر آنکھیں باندھ کر وہ پیچھے مبائلے والی زہرہ کی بڑی بیٹی زینب ہے وہ سروریان وہ حسین کی سکینہ